اللہ کریم نے فرمایا ان لوگان دی توبہ قبول ہو گئی ہے نا اور انہ نے اللہ دی طرف رجوع کی تا حضرت قابل مالک گندے نے سچیاں دی فتائے میں ہلاک ہو جاندہ برباد ہو جاندہ جنہ نے چھوٹیاں قسمہ کھا دیا ہنجی انہ لوگان دے بارے چلانے فرمایا اوہ لوگ دے انہ دا ٹھکانہ چہنم پان گیا چھوٹیاں قسمہ کھان دے رہتواڑے بولا کے چھوٹ بولن والا لانتی ہے اپریل فول ملانے والے اور لوگوں لانتیاں والے کم کر دے ہو جہنمیاں والے کم کر دے ہو چھوٹا بندہ جہنم تا بلن بنے گا چھوٹا بندہ لانتا مستحقے سچیاں دا اللہ ہے سچیاں تے رحمت برز دیئے سچیاں اللہ معاف کر دیندہ ہے سچیاں واسطے اللہ کریم جنہ تے سیٹیفکیٹ عطا فرما دیندہ ہے کیوں جو اللہ کریم نے فرمایا انہیں اعقیات نہ بندے یعنی اللہ ملجع من اللہ اللہ علیہ ثم تاب علیہم ثم تاب علیہم لیتوبوا 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 قولا سدیدہ سدیدہ لیتوبوا یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اتَّقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہم سلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَفَارِقٍ وَسَلِّمْ وَفَلِّ عَلَيْهِ حمدُ سَنَا اللہ جلَّ جلالُهُ وَاسْتِ دُرُودُ وَسَلَامِ امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عَادَا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رحبر و رحلما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمْ وَاسْتِ میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو موززینِ کرام اور میری قابلِ صد احترام مَاو مُعززات محنو عزیز طلبہِ کرام وَمُعززات تعلیبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اِخُطْبَةِ جُمْتُ الْمُبَارَكِ اِذَا دَرْسُ وَتَدْرِيسِ تَعْلِيمُ وَتَعْلَمُ دَسِلْسَلَا اِنو اللہ سونا قبول و منذور فرمائے خوش قسمت لوگوں کے جننو اللہ اپنے دروازے تِحادری دی سعادت عطا فرماندہ ہے پیارے بھائیو میں تے کہاں گا ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے یہ فیضانِ باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے اللہ توفیق دے دے تے اللہ دی توفیق تو بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کوئی کم نہیں ہو سکتا تے اللہ دی رحمت اس بندے واسطے جڑا رحمت دا متلاشی ہوئے رحمت مانگ دا ہوئے اللہ دی بن منگیاں تے ماری موٹی چیز نہیں ملتی کیوں جی اللہ دی رحمت تے بہت بڑی بہت بڑی چیزیں اس واسطے میرے پیارے بھائیو آج دے خطاب دے اندر اللہ دی توفیق دے نال اسی بیان کرانگے ہاں جی میرے پیارے بھائی اپریل فول منانے والے لانتی کیوں سننا درا میں نہیں لانتی ہونا نو کہندہ میرا عرش والا رب اپنے کلام اندر لانتی کہندہ ہوں ہاں جی اور لانتی کیوں نے کی ہونا دا جرمیں توجہ فرمانا درا اللہ کریم نے سورہ آل امران دی آیت نمبر ایک سٹھ او دے آخری تاخر تے فرمایا اللہ فرما دے لے لانت اللہ ہی علا القاذبین لانت جھوٹیاں تے جھوٹ بولن والے آتے اللہ اکبر ایک تے جھوٹ بندہ بول دائے پھر جناب جھوٹ بولن تے پریکٹس کی تی جاندی ہے ہر سال انہ لانتیاں نے دن منانائیں ہر سال جکم اپریل آ رہے اپریل فول اے دے اندر بڑے بڑے کسے تے جھوٹ بولن دی وجہ کر کے ہاتھ سے رو نماغ ہندے نے ان فوتگیاں ہو جاندیاں نے بڑے بڑے نقصانات ہو جاندینے اینا دے جھوٹ بانک پکن دی وجہ کر کے اللہ کریم نے فرمایا لوگوں توجہ تے فرماو سورت نسا دی آیت نمبر نو مالک الملک فرما دینے فالیت قلو چاہیے کہ اللہ سے درے اللہ کو لو درو وَلْ يَقُولُ قَوْلًا سَدِیدًا فرمایا سچی سچی تے شدی شدی گل کرو یعنی گل پکی بھی ہووے سچی بھی ہووے سچی بھی ہووے شدی شدی گل ہووے کوئی بڑا میاں والی بات اللہ کریم نے نہیں چاہی دی سونے اللہ تے فرما دینے جڑا اللہ کو لو ڈرنا چاندہ ہے اللہ فرما دینے پاس چاہیے اُنہا لوگانو کہ اللہ کو لو ڈرن لوگو اللہ کو لو ڈرن دا ہوگا میں رشاد فرمایا اور اے بھی گل چاہیے دیئے جڑا اللہ کو لو ڈر دائے اُن قولا سدی دا اُو پکی سچی بات کر دائے سدی سدی گل کر دائے اور نال سورہ توبہ دے اندر اللہ کریم نے جناب سورہ توبہ دے اندر ایک سو انی نمبر ایت اندر فرمایا گیا اللہ کہن دینے ایمان والے ہو یا ایوہا لذین آمنو اے ایمان والے ہو نال فرمایا اتاق اللہ اللہ کو لو ڈرن یاد رکھو پھر دورانِ خطاب آخرت میں بات بیان کرنی سی ذہن چو نکلی جاندی ہر بات دے نہیں ذہن چاہ سکتی بار بار جس دیل اندر تقویٰ نہیں جس دیل اندر اللہ دا ڈر نہیں ہے او بندہ جھوٹ بولے گا جیدے جس دیل اندر اللہ دا ڈر ہوئے تقویٰ والا دل یعنی او بندہ اللہ کو لو ڈرے گا لانتیاں والا کام نہیں کرے گا جھوٹ بولن والے او لاتے اللہ دی لانت کیوں جی لانت اللہ ہی علال کاذی بیل جیدے جھوٹے نے انہاں تے اللہ دی لانت ساچ بولن دی اللہ نے بار 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 ترگیب دلائیے مالک الملک نے اپنے کو لو ڈرنے داکھے اے لوگو اللہ کو لو ڈر ہو سچیاں دن آل دے ہو جاؤ ایمان والے ہو اگر تسی ایمان والے ہو تے اللہ کو لو ڈرنا چاہیدہ ہے ایمان والے ہو تے سچیاں دن آل ہونا چاہیدہ ہے جھوٹے لوگا نال جھوٹ بولے نال تو اڈر کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیدہ اے ویدنی اللہ کریم نے فرمایا ایمان والے ہو ایک اور جگہ تھے فرمایا یا ایوہ الَّذین آمنوا اتقوا اللہ خواہ وَقُولُوا قَوْلًا سَتِیدًا ایمان والے ہو اللہ کو لو ڈروں تے نال فرمایا وَقُولُوا اور کہو قولاً سَتِیدًا بکیت سچی گل کرو کیوں جو ایدہ پیدا کی ہوئے گا یُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ الْلَاقَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْزًا عظیم فرمایا ایدہ پیدا ہوئے گا یعنی سچ بولن دا پیدا سچی ستی ستی گال کرنے دا پیدا عمال دی اسلاح ہو جائے گی اڑے عمل یُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اپنے عمال دی سچ بولنے نال ستی ستی گال کرنے دے نال پکیت سچی بات کرنے نال تو اڑے عمل دی اسلاح ہو جائے گی جدو چنگے عمل بندہ کر لگ جاوے سچا بندہ چنگے عملی کردائے چنگے عملات لگے ارندائے اُدھے معاملے صدر جان دینے معاملات درست ہو جان دینے اور اُدھے عمل چنگے ہو جان دینے جدو عمل چنگے صالح ہو جان اُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اَقِئے فرمایا ہوا يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تو آدھے گناہ بخش دے گا سچی آدھے گناہ بخش جان دینے کیوں جی پورے خطاب اندر باسم پہ چلے جانا اللہ فرما دینے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ اکبر ہا جی تو آدھے جناب گناہ بخش جان گے نال فرمایا اللہ کریم وَمَنْ يُتِعِ اللَّاقَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْضَ فَوْزًا عَظِيمًا فرمایا صحیح مسلم شریف دی حدیث چھے ہزار چھے سو انتالیس نمبر میرے نبی دے چھوٹے جکا دعا لے قاری القرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما روایت کر دینے گیندنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ تے کیمر رکھو سچ نیکی دی طرف لے جاندائے اور نیکی جنت دی طرف لے جاندیے سچ تے کیمر رکھو سچ کدھر رہ کے جاندائے نیکی دی طرف سچائی جڑی ہے نا سچائی تے کیمرین والا بندہ نیکی دی طرف سچ تو انو لے جائے گا تے نیکی جنت والے لے جائے گی سبحان اللہ نیکی کتے لے جائے گی بولو جی جی نیکی جنت والے پاسے لے جائے گی نا اسے واضطے میں عرض کرنا چاہنا میرے پیارے بھی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دے پیارے نبی سونے فرما دینے کہ جڑا بندہ بڑی ہی محنت نالم سلسل سچ بولدہ رہن دائے سچ بولدہ رہن دائے اور سچ دے ہوتے بڑی کوشش کر کے قائم رہن دائے کوشش نہ لی کہم رہا سکتا بندہ جی میرے پیارے بھیر جڑا بندہ سچ بولدائے نا اور جناب بڑی کوشش دے نا سچ دے ہوتے قائم رہن دائے لکھ لے دینے کہ میرا بندہ سچائے جڑا سچا ہوئے گا اوہ ہوئی سچا ہوئے گا تے سچا تے سچا تے ایک دن آئے گا جنت بیچ بڑا اچھا ہوئے گا سچائی تے سچائے اوہ ہوئی انوئی سچے بندل مقام بڑا اچھا ملدائے جنت بالا خانے مل جانگے جنت تراجات اونچے اونچے محل مل جانگے اونچے اونچے مقامات مل جانگے نا اسے واسطے میں عرض کرنا چانا میرے لبیسو نے فرمایا جھوٹ تو بچو جھوٹ تو جھوٹ تو بچو اور جڑا بندہ جھوٹ تو بچ دائے جھوٹ تو بچنے والا ہنگی جناب اوہ تے جنت والے رستے چے چل دائے نا کہ جھوٹ جڑا ہے وہ برائی آلے پاس سے لے جاندائے جھوٹ بولے آجے نا جھوٹ بولن والا برائی دے رستے تے چل دائے یعنی کہ جھوٹ برائی والے رستے تے لے جائے گا اور برائی تے نو جہنم دی آگ اندر لے کر کے جائے گی اللہ استغفراللہ وآداللہ ہے جی برائی جہنم دی آگ بنے لے کے جاندی ہے نا میرے نبی سورے نے فرمایا بندہ مسلسل چھوٹ بول دا رہن دائے نیڑا انسان بار بار چھوٹ بول دائے گندے چھوٹے لوگانے تے فارمولے بڑھائے نے ایک جھوٹ نو بار 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 بولی جو دی مشقی دی جو اپنے آپ لوئی کچھ دنہ بات کو مان ہونا جروع ہو جائے گا میں گل سچی کرتا پہ میشا کا اپنے کولوں کو بڑھائی ہوئے یہ کتابہ دے اندر لوگانے ارک کر کے باتا لکھی ہوں یعنی بھر گئے میں یہ عرضے کر رہے ہیں گل بلکل دروستے جھوٹ جھوٹ کولوں بچوں جھوٹ برائی وال لے جاندہ ہے برائی جہنم دی آگوال لے جاندی ہے جڑا بندہ مسلسل چھوٹ بول دا رہندہ ہے جھوٹ دا ارادہ کر دا رہندہ ہے یعنی سوچ دا ہے تے جھوٹی سوئی دا ہے فراڑی یہ تے میں چل دیا چل دیا جملہ ہے مطرزہ دے طور تے کباد کر جاواں جڑا بندہ فراڑی ہے جھوٹی چھوٹا ہمیشہ فراڑیاں ہوئے گا تے فراڑی ہے بندہ جھوٹ سو چڑھ والا جھوٹ جھوٹ دا قصد کرنے والا وہ ہزارہ بیماریاں لگ جان گیاں تے جڑا بندہ اندروں باروں صاف ہے اللہ تعالی ہزارہ بیماریاں تو انہوں بچانتا ہے کیوں جی آج جڑی ہے نا یہ ٹینشن ہے بڑی کیوں جی ایک بندہ انہوں پتہ ہے کہ میں چھوٹ بول دا پھر کٹی وڈی ٹینشن ہے کیا جی کٹی وڈی بدنامی دی بات ہے کہ چھوٹ میرا ظاہر ہو گیا تو میرا تکھ نہیں رہنا لوگاں تے جناب سامنے میرا بکار مجروع ہو جائے گا میرا ایک پیسے دا کوڈی دا بولنی پہن لگیا اس واسطے وہ چھوٹ بھی بول دا ہے سوچ دا بھی رہن دا ہے تو اس فراد دے فراد کرن والا سوچن والا بندہ ہو دا ذین ہر وڑے برائی طرف مضروع رہن دا ہے ان بیماریاں لگ دا ہے جسمانی طورتے بھی بیماریاں دا شکار ہو جائے گا جی میرے پیارے بھائی اس واسطے میرے پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ مسلسل چھوٹ بول دا رہن دا ہے اور جھوٹ سوچ دا رہن دا ہے جھوٹ دا ارادہ کر دا رہن دا ہے حتیٰ کہ اللہ اپنے کول چھوٹا لکھ لیندے نے چھوٹا لکھ دیا جاتا ہے جی 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 اس واسطے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داو شریف دی حدیث اندر میرے پیارے نبی دا فرمان موجودے سئی صند نال میرے پیارے نبی فرما دینے وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّيثُ بَرْبَادِي تَبَاہِ اس بندے باستے ویل ایک جہنم دے گڑے دا نائے اللہ اللہ محمد ویل تباہی برباتی او جہنم دا گڑا بیل اس بندے میرے نبی نے فرمایا وَيْلُ لِلَّهُ وَيْلُ لِلَّهُ میرے نبی نے او تین جملے حدیث دیں نہیں لیکن تینوری میرے نبی نے ویل 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 تا لفظ بول چھڑیا برباتی برباتی جھوٹے واسطے تباہی تباہی جڑا مزاک نالوی جھوٹ بول دا او دے واسطے بھی برباتی کہ لوگانو ہسائے گا شب لے لگنگے لوگ ٹاٹا کر کے ہسن گے تے جھوٹی انگلہ بنای جاندہ ہے جھوٹی بولی جاندہ ہے نانا چوریاں زیادہ ہنسنا دل نو مردیاں کر دیندہ ہے قدی رووی پہ آگا رو نال ایمان تعدہ ہندہ ہے اللہ تا قربہ حاصل ہندہ ہے جی میرے پیارے ویر ایسے واسطے بخاری شریف دی حدیث ایک اور سواد فرماؤ تیتی نمبر حدیثیں میرے تیرے پیارے نبی دے سے ابھی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سارے قیدو رضی اللہ ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی میرے پیارے نبی دے حدیث بیان فرما دے رے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت کر دینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق بندے دیاں تین نشانیاں منافق دیاں کنیاں نشانیاں بولو تین نشانیاں منافق بندے دیاں اذا حد سا قذابا جدو بولدائے جدو بولدائے جدو بولدائے جدو بولدائے جدو بولدائے وَعِذَا وَادَ أَخْلَفَا اور جدو وعدہ کردائے تھے وعدہ خلافی کردائے اور تیسرے نمبر تھے وائی ایزا تومی نہ خواہدائے اور جڑا وہ دیکھو لگر امانت رکھی جائے تھے امانت اندر خیانت کردائے منافق دیاں تھے نشانیاں انہوں نے اپنا اپنا سہر بندہ حساب لائیے میرے سمیت ہسی اپنا حساب لائیے سونے آ کے ساتھ دے گدرے نشانیاں نہیں بھائی مولویاں چاہے وعدہ خلافی علی نشانی تھے بہت ہی پائی جنڈی اللہ معاف کرے سانو اللہ معاف کرے جی میرے پیارے بیر ایدے کوئے سہادی اگر منافقہ تو بچنا چاہتے ہوں تھے جھوٹ نہیں بولنا کل سمجھ آئی نا وعدہ خلافی نہیں کرنی اور تیسرے نمبر تھے اگر امانت تو آڈے کولوے امانت اندر خیانت نہیں جے کرنی اور ایدے تو علاوہ ترمدی چریف دی حدیث اکہ دار نو سو ایک نمبر حدیث میرے تیرے پیارے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ صاحبہ اکرام اندر میرے نبی تشریف فرمانے آپ فرمادنے صحابیوں کیا میں تو ہنوں کبیرہ گناہ دے بارے چنا دسا کا باہر کا باہر ہے یعنی کبیرہ گناہ کا گناہ کا باہر دے بارے اندر نہ دساں نہ بکلاں صحابہ ارز کر دے جی جی یا رسول اللہ کیوں نہیں ضرور بکلاو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے بڑا گناہ اللہ نال شرک کرنا شرک کرنے والا بندہ ایک کبائر دا کبائر گناہ سب تو بڑا گناہ شرک جے شرک اللہ نو ذات میں جوید با دعو لا شریک سمجھ ہاں جی موٹی موٹی بات جناب صفتہ دے اندر بھی اللہ نو با دعو لا شریک سمجھ کوئی الہ نہیں لا الہا کوئی مبود نہیں لا الہا کوئی کوئی مشکل کشا نہیں لا الہا کوئی حاج تروان نہیں لا الہا کوئی علاقہ تیر والا نہیں لا الہا کوئی خاجہ غریب نواد نہیں لا الہا کوئی داتا نہیں کوئی معبود اور مسجود نہیں اللہ مگر صرف کون ہے بول درہ کون اللہ اللہ ہی اللہ اللہ دے لابا کوئی معبود نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ یہ سب کچھ بنانے والا کسی نے ایک اینچ دے بڑی دور دی بات ہے زمینہ سمانہ دے سارے نظامہ جو کسی نے ایک ذرہ بھی نہیں بنایا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیتا اینچ دو اینچ زمین بنانی تے بڑی دور دی گالی ایک ذرہ بھی پوری روح زمین دا کسی نے پیدا نہیں کیتا نہیں بنایا کوئی او دا خالق نہیں ہر ذرے ذرے دا خالق حوامہ دا فضامہ دا خالقوں نے اللہ کلائے تے فیرو دن آر شرف قادہ کرنا ہے سونے ہاں اللہ کلائے تے کلینو ایک مشکل کشاہ من کلینو حاجت رواہ من کلینو تاتا من کلینو بگڑیاں بنانوالا من کلینو روزیاں پہچانوالا کلینو من اولادا دینوالا کلینو من ایک حدیث پڑھ رہے آسا اللہ دی قسمیں قدی قدی ہے کمزوری ساڑھے تو ہو جاندی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ فرماوے کہ لوگ فخر کرنگے مال اور اولاد اولاد بہتیت فخر کرنگے اللہ صلی اللہ محفوظ فرمائے سونے ہیں ان جاکھیا کر میری سمیت ان جاکھیا کر یہاں سی کہ اللہ اے اللہ تیرا مال اللہ تم اولاد دیتی ہے اللہ تیری امانت آئیں اے تیری امانت ہے اللہ سونے ہیں نا نو نیکی دلات جدوں میں یاد کریا کر اپنے آپ نو نبایا کر تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا میری اتنی اولاد اتنی اولاد اولاد دے اکتے فخر کرنا بہت بڑا گناہ جے فخر نہیں کرنا بلکہ آج زی نال کہنا ہے میرے اللہ دی دین میرے اللہ دی اتا ہے اللہ نہ دے وے تھے بڑے بڑے پہلوان کہوں جی ایک بچہ نہ بچی کہوں جی شادی دوسری کروائی نہ بیٹا نہ بیٹی تیسری چار چار شادیاں تراکان دے کہ پھر کئی کئی پانچ پانچ ساتھ ساتھ دس دس نہ کہا لیکن بچہ ایک بھی دی نہ بیٹا نہ بیٹی کیوں جی اے مالک دیا دے اتا مانے اللہ دی دین ایسے واسطے دے میں عرضیں کر رہا میرے نبی نے فرمایا دوسرا بڑے گناہ ہمیں چو والدین دینا فرمانی سونے آن والدین دینا فرمانی نہ کریں آج نہیں دیر تک والدین اللہ اور دے رسول دے حکمہ دے مطابق چلندہ کھان جدوں والدین شرک دی دعوہ دین پھر والدین بعد اندر اللہ 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 دا پہلا نمبر پھر اللہ دا پہلا نمبر جی شرک دی دعوہ دین والدین پھر نہیں ہونا دی اطاعت کرنی اللہ تو تے ہمہا پھر اللہ توہ دی گالنی مننی ایس واسطے فرمایا والدین دی فرما برداری کار ہاں ایک اور مسئلہ سمجھ رہے تیرے والدین کافر تے مشرک کیوں نہ گھوڑ دین وہ نانال الجہ دی جھگڑا دی اجازتی میں پھر بھی وہ نانال دنیا دے معاملے اندر دین دے معاملے جا پڑے اللہ دا پھر رسول دا فرما بردار رہے دنیا دے معاملے دے اندر قرآن کہندہ ہے وَصَاحِبُ هُمَا فِ الدنیا مَعْرُوفا اُنا دعا دے نال دنیا دے معاملے چنگا سنو کرنا ہے تے نو لڑن تے الجہ دی اجازت نہیں اتنا جے والدین دا مقام تے تیرے والدین تے مواحد تے تیرے والدین تے بو اللہ دی تو ہی جنو من والے میرے نبی دی میرے نبی دی آ سنت آن دے پیروکار او تے مواحد نے سونے آن اونا نال اونا دینا فرمانی دی جا دتوں کی تھولے لئی نانا والدین دینا فرمانی کبیرہ گناہ ماں دے اندر شاملے وڈے وڈے گناہ یعنی شرک تو بعد دوسرے نمبر دا کبیرہ گناہ مامی چو والدین والدین دینا فرمانی ایدھے بعد میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا گناہ وڈے گناہ چو تیسرا وکان متقی حالانکہ اللہ دے نبی دیکھ لگائے ہوئے سن تیسرا گناہ دسل لگے و جال سا میرے نبی اٹھ کے بے گئے اور میرے نبی اٹھ کے بیٹے تھے فرما دینے وشہادت الزور او قول الزور راوی کہندہ ہے پیارے نبی لے لفظ بولے جھوٹی گواہی تو بچو جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی او قول الزور یا میرے نبی نے آکھا جھوٹی جھوٹی بات تو بچو میرے نبی جملہ دوران دے رہے دوران دے رہے بار بار میرے نبی جملہ دوران دے رہے حتی کہ صحابہ فرما دے رہے اے کاش کہ اللہ دے نبی خاموش ہو جان میرے نبی نبی تکلیف ہو رہی بار بار آپ آکھ رہنے جی آپ فرما قول الزور یا شہادت الزور میرے نبی نے نہ دو جملہ چھو ایک جملہ بول لیا جھوٹی گواہی جھوٹی بات جھوٹی گواہی جھوٹی بات میرے نبی اے کہندے رہے کتنی دیر ہی آخ دے رہے اے جملہ دہران دے رہے بار بار تے صحابہ کہندے نے اسی آکھے آپ سے جز ہی گال کرنے اللہ دے نبی خموش ہو جان سونے نبی اے کاش چھپی ہو جان پیارے نبی کیونکہ سونے محبوب تکلیف ہو رہی ہے اتنا بار بار کہند چھوٹ اتنی اتنے بڑے گناہ کبیرہ گناہ گناہ ہسی سمجھ ہی کچھ نہیں ہسی کہا کوئی ارج نہیں جناب چل اے چار دو چار گالا کال یہ کی فرق بند ہے فرق پتہ لگے گا سونے چھوٹ چھوٹ اتنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے نبی دو تین ویر ہالانکہ میرے نبی بات دے اندر فضل پیدا کر نواز دے بات رو دے دو ران دے سند کدی میرے نبی دو ویر آخ دے سند کدی تین ویر اکثر میرے نبی دا معمول کیا ہو جی لیکن قول الزور قول الزور قول الزور قول الزور میرے نبی کندی رہے جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی بات اے بڑے گناہ چو کبیرہ گناہ چو گناہ جے حتیٰ کہ صحابہ کہنے سن ترسان لگ گیا اللہ دے نبی چپی ہو جان سن نبی بار بار کہتے تکلیف ہو رہی اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر اور بخاری شریف دی حدیث نمبر سیون آگئی جے صرف سات نمبر حدیث میرے پیارے جا کے بیکھنا پڑھنا لمبی حدیث اگر میں بیان کرنا چاہاں سوا گھنٹا ایتے لگ سکتا ایک گھنٹا اس حدیث لگ سکتا بیان کرنا کہ میں خلاصہ بھی بیان کرنا کہ پذرہ بھی مٹ لگ جا میں خلاص بھی خلاصہ بیان کرنا تھوڑا جی ادناب میرے تیرے پیارے پاک پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ و سلم میرے نبی نے ایلان نبوت فرمایا ادو قریش ادناب لاؤ شاہ روم روم دے بادشاہ ہر کل لاؤ کہتے پہنچے آ لوگان دن سے آ یہ جنج لوگ آئے نے حجاز میں چو آئے نے یعنی مکہ مکرمہ تو لوگ آئے نے اللہ انہیں آکھ ہر کل اپنی آن کتابان چھ پر چھو گیا سی براور ڈال نجومی وی سی ہر کل نجومی یعنی نظر ماری نہ انہیں کہا نظر مار کے کہندہ وقت تے ہوئی اس نبی دے جو اردہ وقت تے ہوئی سنے ہیں کہ حجاز اندر نبی آیا بہت بہت ہی ظلم دا شکار نے غریب گربے لوگ زیاد آنے انہ نے بلایا اور بلا کے کہندہ تو اس نبی رشتے دے تبار نال قریبی کون ہے ابو سفیان کے بہت کہندہ سارے کافلے چون میں رشتے دے تبار نال نبی جنہ نے اعلان اجے تک ابو سفیان نے کلمان پڑے کہندہ سارے تو زیادہ رشتے دے تبار نال میں قریب آ میں نیڑے آ انہیں آکھ اچھا میں چند ایک سوال کہندہ اگے تو آڈے یعنی خاندان دے اندر کوئی بادشاہ گزرے ہے انہیں کہندہ دل دل اندر میں سوچے پھر ادھے نبی ہو سکتا ہے خاندان اندر کوئی بادشاہ نہیں گزرے بادشاہ گزرے ہندہ چلو پتر کہندہ میں بھی سیڑ سبار لگا جی جا یا کوئی پترہ پڑ پترہ کہندہ کیوں جی اس واسطے کہندہ نے جی نہیں گزرے آدھے اللہ دل اندرو اندرو ہر کل باتا من وہ کہندہ کیا تو اور کوئی تو اڈے خاندان دے اندر نیرے تیرے دادے پردادے ہنگی تاک پانچ سات دس پشتان تاک کیا کوئی نبی آیا اسے نے اعلان نبوت کی تا انہیں کیا اب اس ویان کہندہ نہیں انہیں کہ اللہ دل نبی ہو سکتا اندر اندر جناب پھر کہندہ کہ او دی تبلیغ منن والے ود دے جا رہے نہیں یا کٹ دے جا رہے اب اس ویان کہندہ ود دے ہی جا رہے نہیں کہندہ کیوں ہو جی اگل چوٹ بولو انہیں منہ کر اللہ اکبر سچیاں سچیاں باتاں کر دے اور بڑی حیاء والا بڑی امانت دار کدھی انہیں چوٹ بولیا نہ چوٹ دی تعلیم دیتی یہ نبوت نہ چوٹ کے میں نبوت اعلان یہ جانی مختصر بات ہے کہ جنا پیار نبی صلی اللہ سلم دے بارے اندر جتنے سوال کی تے ابو صوفیان نے جواب سچے سچے دے چھٹے سچیاں گل نہ کر چھڑیاں کیوں جو اور بھی لوگ موجود نے ایک گل وی غلط کہندہ انہوں جھوٹ لان آرے لوگ موجود سن کہندہ نے میں نمجبور سچ بول نا پی آو دے سامنے ہر گل سچی کہندہ چلا گیا ہر گل دا جواب ہر سوال دا جواب میرے نبی دے سچے خون دے دلیل بندا چلا گیا اے جے سچا سبحان اللہ میرے نبی سچے وی نے میرے نبی رو صادق کیا جاندا سی جانا صادق جانیل کہندے سنا آگے سچا آگے مین آگے جدو ایلان نبوت گیتا اس میرے سارے مقالف ہو گئے سونیا سچا میرے نبی ایلان نبوت پہلے بھی سچا ایلان نبوت بات بھی سچا سچا ہی تے سچا ہو سکتا ہے مدہ سے ہے نا تے سچا ہی تے اچھا ہو سکتا ہے نا اس واضح دیل دالاریا اس واضح میں عرض کرنا چانا سونیا سچ ہی ہے نا سچ دیل در دو نا جہان نا دی عظمت اور کام رانی جناب سچ ہی ہے جڑا باب کار سچ والا بودھو کدھرے بھی انہوں آج نہیں کدھرے گردن چکانی پہگی کدھرے شرمندہ نہیں ہونا پہنا سچ والا باب کار تے جھوٹ بولن والا تے بیمار بیمار بچار جھوٹ بولن آرہ ہاں جی میرے پیارے بیر ایسے واضح تے ارد کرنی جانا میرے تیرے پیارے پاک بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بخاری شریف اندر بھی حدیث موجود ہے لیکن میں مسند احمد سی سند نال حدیث مسند احمد اندر بھی موجود ہے یعنی اٹھ ہزار چھے سو ستائیس نمبر حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی حدیث جناب حضرت قاب ابن مالک نے بیان کی تی اتنی لمبی حدیث جڑی میں پہلے پیشلی قاب ابن مالک اندنے میں ہر جنگ دے اندر شامل خوندہ رہا ہر جنگ دے اندر میری شمولیت ہوندی رہی ان خزو ہے تب اگدہ میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ میں سوچنا میں تیاریاں دکھا دی لوڑے میرے کول اس مرتبہ دو تازہ دم اٹھنیاں دو اٹھنیاں تازہ دم جو آپ نکل بھی گئے میں اگلے دن چلا گا پھر رات جان گا دو تازہ دم اٹھنیاں میرے کول سواریاں موجود نے پہلے کدیر کسے جنگ دے موقع تے میرے کول سواریاں جنگ اندر کام مان سفر کرن تے کام مان تازہ دم بڑی سیت مند سواریاں پہلے کدیر میں موجود سواریاں سن اس مرتبہ میں کھا میرے کول سواریاں ہوئی نے جوان آدمیاں اس واسطے مہت ماراں جناب پلاک نکل دا نکل بس ایک دوسری منزل تے نہیں دوسری تے جار لگا اللہ اکبر کہہ میرے دنوں پیارے ڈبیلے روحان کی دا اعلان فرمایا حضرت کا بھبلی مالک فرما دے میں آکھا چلو میں تیاری کا لانگا سویر جان دی سویر گزر گئی کماندر مسروف تیاری نہ ہو سکی اگلا دن میں گزر گیا دل تے دل گزر تے چلے گئے ہون کہہ دے نی اللہ دے نبی پتہ نی کوئی ٹیلی فون دا کو رابطے دا پتہ نہیں اللہ دے نبی واپس آرے ہون گے پتہ نہیں کس جگہ دے ہون گے بس ان جی جناب شک شب اندر ہی رہندے تے رہندے رہندے ہی جلے گئے حتیٰ کہ میرے نبی دی واپس دا الان ہو گیا اللہ چیش الوسرا کیا جاندہ سی یعنی تنگی فاکے والا لشکر فاکہ زدہ بڑا لشکر سی مال دی بھی کمی سی سواریاں دی کمی سپاہ دی جناب سازو سمان دی فوجی جنے اتحار دینے انہ دی تنوارا بغیر دی تیرہ دی اور جناب ہر قسم دے فوجی سازو سمان تی بہت زیادہ کمی سی اس سے واسطے اے بڑا لشکر سی اور بڑا دور دا سفر سی گرمی آدھا مینہ تی آدھا مینہ اور ایس مینے دی جانا اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ نے روزے رکھ رہ سن اور روزے آدھا مینہ روزے رکھ لے صحابہ نے سور شروع فرمایا تے کچھ دن آب راشن بندی شروع ہو گئی میرے پیارے نبی صلی اللہ خوال کی واس صلی فرمایا صحابی او راشن والی گل مک گئی صرف تھوڑیاں جیاں کھجور باقی نے دو کھجور صبح ملنگیاں دو شام ملنگیاں صفر جاری رکھو صحابہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ کھانا کھانے تو بعد کسٹڑ دے تا مٹھا مو کر نواز تے دو خجور صبح خانے تو بعد دو شام نو کھانے تو باد کالند ہونگے نانا صرف دو خجور صبح سب سفر جاری رکھو اگلے دن اعلان ہو گیا آپ فرماتے صحابیوں ایک کو خجور ملے گی عدیس صبح کالند عدیس شام کالند سفر جاری رکھو میرے نبی دے صحابہ بکھے تس سے سفر جاری رکھے ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ دے صحابہ اتن اگلہ دن آیا تعلان ہو گیا میرے نبی فرما دن صحابی وہی تدری حکم آ گیا اور پانی والی گالوی بگ گئی پانی ملے گا مگر چو بھی گھنٹیا بعد ملے گا دن چڑھ آتے لوگ پہاڑیاں تھے خانیاں اندر گرنا چروع ہو گئے بکھ نال پیاس نال بکھ بندہ برداش کرنے پیاس اتشنا یا رسول اللہ اللہ دے نبی تر آئے ترب گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے صحابہ دیالت میں کی میرے نبی نے آپ نے فرمایا بہرہ رضی اللہ و تعالی کال جرہ میں تنو لوٹا پکڑایا سی بجو والا پانی بچ گیا سی دو گھوٹ پانی دے والیاں دے نالی تڑ پرینے بکھے پیاسے ڈگ دے پیرے دے دو گھوٹ پانی دے سنبھالے ہوئے مون اولا لین دے کہندے اللہ دے نبی جی تو سانجھ فرمایا چھوکے چنانچے جان بچانی فردے اس وقت میں تو گھوٹ پانی دے مل لگا تے مون آم رہے آم رہے یا نہ رہے سنت تیرا اس لام رہے حضور تو آنے برود شارت کٹ مر نہ جان میرے نبی تے ساب ہوئے کران حضرت ابو رہ رہ دے دو گھوٹ بیش گی تے میرے نبی نے اپنا ہاتھ لوٹ اندر کی تا لوٹ چھلار بن گیا اہم تھنڈا مٹھا پانی مگی جا رہے ساب پانے پیتا اونٹا نو پلایا ڈرام بھر لے مٹکیں بھر لے مشکیز بھر لے پانی میں مگی جا رہے ساب کہنے سوڑیا تنڈا تے مٹھا پانی میں مگی جا رہے میرے نبی نے ہاتھ ہاتھ بائر آیا جڑے بندے باقی رہ گئے ادھے اندر حضرت اب قاب ابن مالک برمان دینے میں تھے جدہ مدین چلتا سا یا منافقین لوگ نظران دے سن اسید کو کچھ یاد آتی اسید قریب سن منافقین تیڑے اس جنگ اندر نہیں گئے ٹھیک ہے نا اللہ اکبر اللہ حضرت قاب کہیں دے میں بڑا شرمن دات بڑا پریشان کہ منافق لوگ آدم بیوی پھر رہے آ اللہ اکبر اللہ جی جی کہیں دے انہ منافقین نے پروگرام بڑھائے کہ اللہ دے نبی کو لے آندے وحرور دا طریقہ کارسی آپ سفر تو آندے سب تو پہلے بیٹھے میرے نبی مسجد چاہے دو رکھتا نماز چاہیت مسجد ادا کرنے دے بعد بیٹھے ادھو جنا منافقین آندے گئے ادھر پیش کر دے گئے بہانے بنا دے گئے جھوٹ کھڑ دے گئے چھوٹیاں گل اللہ دے نبی دے گئے کر دے گئے اللہ دے نبی انہوں معافہ کر دے گئے انہ آواز نے بخش دی مغفر دی دعا کر دے گئے حضرت کعب کہن دے میرا بھی دل کرے کہ میں جھوٹ بھول لگا پھر اندر دا ایمان پھر ایمان میں مضبوط کر دن دا اللہ دے نبی کو لو ہونتے میں دعا کر لانگا منافقین طرح بخش دی دعا مغفر دی کر لانگا اللہ دے نبی راضی ہو جانگے اگر کوئی چھوٹ پا نہ گڑ گا تے میں ہونتے وقت دور تے فیدہ پہنچ جائے گا لیکن میرا اللہ جے میرے نبی نو ناراض کر دے پھر کوئی راضی نہیں کر سکتا اس واسطے میں سچ بولنے دہ تہیہ کر لیا کہنے اللہ دے نبی کھوڑے گیا میرے نبی نے مسکرات جیسی ان ردران آلوے کیا کعب کعب تو کدھر کعب نظر نہیں آیا حضور نے غزبت بھوگ دے میدان چوئی آپ نے کعب دیا ایک نے کہ حضور ان حسن و جمال تے بڑا مانے ان اپنی دولت تے بڑا مانے دوسرے نے کہا نانا کعب دے بارج گل نہ کعب بندروں صحیح بندہ مسلمان بندہ کو مجبوری بن گئی نالی انہیں جواب دیتا یہ تھے چسکے سون جانے ہیں جی کوئی بندہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی نہ اللہ نے فرمایا کعب کی گل بڑی کہہ دے سون دل تے میرا بھی کر دیکھ میں بانا بنا جھوٹ بولا تو ہٹے کھولو تو آن تو راضی بھی ہو جاؤ میرے واس تے بخش دی دعا بھی کرو کیوں جی جی میں انہ لوگ واس تے کر چھٹی لیکن سون یا انہ بہا نے بڑھ 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 میں بہا نہ کوئی نہیں بڑھ گا جھوٹ نہیں بولا گا سون یا بس ان کے جب سستی تو سستی اندی چلی گئی تے رہ گیا اور کوئی گالی سچی گال میرا قصور ہے اللہ نے فرما یہ دا معاملہ اللہ تے چھڑ دے ہو اللہ تے چھڑ دے ہو کسے نے بات نہیں کر نہیں بائی کاٹ کر دی تا گئے آئے حضرت کہ آپ فرما دے میں مسجد اندھر جاننا نماز پڑھنا اللہ دے نبی میرے میں نماز نفل بگیرہ پڑھ رہا ہونتا سان اللہ دے نبی میرے وال سان عاملہ اللہ تے نا ان وحی تے گل مکے گئی اتن جناب حضرت کہ آپ فرما دے چالی دن گزر گئے چالی دن گزر گئے زمین تنگ ہنتی چلی گئی میں سوچ نہ یار کوئی بانہ بنا لگا اللہ تے نبی نو جا کے آخ سون یا گل میری غلط نہیں زندہ سی میں جناب اس ترہ ہی رہا ایدروں میں پتا چل گئے اور بندے بھی دو تیرے نال موجود نے جنہ نال بائی کار کی تا گئے او نا بچ حلال ابن امیہ مرارہ بن ربی او یہ ستری کے نال چالی دن آدھ باد اعلان ہو گئے اللہ نبی فرمایا بی بیاں نال ہو جاؤ اللہ اللہ حضرت قاب ابن مال کہنے نے یا رسول اللہ میں اپنی بی بی نو کیا طلاق دے دیا نہیں نہیں آپ نے فرمایا مل رہے نہیں مل نہیں لگ رہو حضرت قاب ابن مال کہنے نے میں اپنی بی بی نو او دے والدین دے گھر 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 دیتا میں کہ جدوں فیصلہ آئے گا آسمان والا بغی پیجے گا سے واپس آ جائیں گی ورنہ نبی صلی اللہ صلی اللہ دی مخالفت نہیں کر سکتا حلال ابن یا پوڑے بندے او دی بی بی پردے نال میرے نبی دی خدمت اندر آزر ہوئی عرض کر دی سوڑیا ہلال بودہ پنت روٹی تھپ کے دے نیا پھے جناب مر جائے گا بچارہ کون دی خدمت کرے گا اللہ دی نبی نے اجازت دے چھڑی آپ نے فرمایا روٹی پکا کے دے سکنی خدمت کر سکنی لیکن دی نال ملا بی 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 گندی سوڑیا ہوتے بی 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 اوہی جناب نوی سچ بولیا اتنو جناب دن پچاس گزر گئے حضرت حج جناب حضرت کاب ابن مال کہہ دی نی انا پجاد نی تو ایک دو دن پہلے میں کیا کوئی بندہ بولتا نہیں کل کرتا نہیں سلام تا جواب نہیں دن میرا اکل گوٹیا دوست کتادا سینہ کتادا میں اوہ دے باگ جوان چلو اپنے دل دی پڑاس کردا حضرت کاب حضرت کاب کہنے نے میں باگ اندر گیا جا کے آواز ماری جواب نہ آیا تیسری مرتبہ سلام کیا جواب نہ آیا حضرت کاب کہنے کتادا کتادا میرا بڑا اچھا دوست میرا ویرے تو کیا میرے ایمان تر شک ہو گیا ہی ایمان تر شک ہو گیا حضرت کتادا نے اتنی گل کی تھی کہنے اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے اتنی فرما برداری میرے اللہ سونے دی میرے پیارے محبوب صلی اللہ سلم دی اللہ اکبر ادر جناب حضرت کاب ابن مالک پجاد پورے ہوئے ادر جناب ایک بندہ خوڑا جلدی خوش خبری سنان واسطے آرہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی وحی آ گئی میرے نبی صلی اللہ سلم دی بات سون کے ایک صلاح پاڑی دی تو ایک بندہ بولیا کہندہ اے ہم جناب حی اللہ کا یا کاب مبارکہ ہون اللہ نے تیری توبہ قبول انجدی کی دی کہ دی دنیا تا قرآن بنا چھڑے آئے حضرت کاب مل مال کہندہ نے ایڈی خوشی ہوئی ایڈی خوشی ہوئی کہندہ نے میرے پیدا خون تو لے کے آج دے دل تا مبارک دن میرے تک قدیب نہیں آیا آج میری توبہ قبول ہو گئی ارش والے نے میرے آنسو آنسو سن لے جنرات رو دے اندھے روم طولہ وکم بھی کوئی نہیں سینا اس راستے ادھو عضا زائی اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ وَلَى النَّبِي وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنفَارِ اللہ لنبی دی حالت وی توجہ فرمائی انسار اور صحاب دی اگلی بات وعل الثلاث اللہ دی حتی حتی ضاقت علیہ ملعر اللہ اکبر کہن دینے اوہ جناب ہیں جس سارے دست سارے اتنے لوگ جناب سچی بات کی تیزی اللہ نے انہا دی توبہ قبول کر لئیے جناب اتنا بندیاں دی توبہ قبول ہو گئیے حتی ضاقت علیہ ملعر بیمار رحبات ضمیل جنات تہنگ ہو گئی اپنی مست باوجود اللہ کریم نے انہا دی دعا قبول فرما لئیے کہنے دینے آواز جیدی سب تو پہلے میرے تک پہنچی کہنے دینے میں کتادہ کولوں کپڑے ادھار لے اور میرے کل کپڑے ریسن بہترین ایک کوئی میرے کل جوڑا او میں جوڑا اتار کے نا او مبارک بات دین آرین جناب او دے تہدیہ کر ایڈے خوش ایڈے خوش ایڈر مبارکا ایڈر مبارکا ایڈر مبارکا مبارکا دیا آوازان آرین نے اللہ کریم نے فرمایا اللہ گاندی توبہ قبول ہو گئی نا اور ایڈر نے اللہ دی تر رجوع کی تا حضرت قاب مالک گاندی نے سچ اندی فتائے میں ہلاک ہو جاندہ برباد ہو جاندہ جنا نے چھوٹیاں کسمہ کھا دیا ہیڈی انہ لوگ اندھے بارے چلانے فرمایا او لوگ تے انہ دا ٹھکانہ چہنم پان گیا چھوٹیاں کسمہ کھاندے رہت وڑے بولا کہ چھوٹ بولن والا لانتی اپریل فول ملانے والے لوگ لانتیاں والے کم کر دے جہنمی والے کم کر دے جھوٹا بندہ جہنم تا بلن بنے گا جھوٹا بندہ لانت مستحق سچیاں دا اللہ سچیاں تے رحمت برز دی سچیاں اللہ معاف کر دے فرما دیں بھائے کیوں جو اللہ کریم نے فرمایا انہیں اعقیات نابند یعنی اللہ ملجع من اللہ اللہ علیہ ثم تاب علیہم ثم تاب علیہم لیتوب اینا اللہ غا والتواب الرحیم سبحانه اللہ